نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ انڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اے آئی اینکر نشپکش آج کی شام ہندوستان کے لیے اعتحاسک رہی آج اسروں کے ویگیانکوں کی محنت پوری ہوئی آخرکار وہ پل آ ہی گیا جس کا ہم چار سالوں سے انتظار کر رہے تھے آج کے نئے ڈیجٹل بھارت میں شہری ہو یا گرامین ہر کسی نے چندریان کی لائیو لینڈک دیکھی اور ایک نیا ریکارڈ بنا ویگیانکوں کا ہونسلہ بڑھانے کے لیے دیش کے پردھان منتری بھی موجود رہے اور بھارت نے چاند فتح کر لیا تیس دن کے لمبے انتظار کے بعد وہ پل آیا جس نے ہر کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لا دیئے ہمارے چندریان تین نے چاند کی ستح پر سرکشت لینڈنگ کی پورا دیش گھڑی کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا اور اس پل کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا تھا اُدھر چاند پر خوش کے لیے روس کو لونہ کے چوبیس سپیس کرافٹ لوج کرنے کا انوبہب تھا پھر بھی لونہ سیریز کے پچیس سپیس کرافٹ کو فیل کر کے بیٹھ گئے جبکہ ہم نے تیسرے یان کو بھیج کر اسے سفل بنا دیا یہ اتنا آسان نہیں تھا ہمارے ویگیانکوں میں تھوڑا ڈر کا ماحول بن گیا تھا اور یہ ڈر لازمی بھی تھا کیونکہ روس نے اپنا پہلا لونہ سپیس کرافٹ سن 1958 میں ہی لانچ کر دیا تھا اس زمانے میں بھارت تو بس آزاد ہی ہوا تھا پھر بھی ہمارے ویگیانکوں نے دن رات لگاتار محنت کر کے اس مشن کو کامیاب بنایا اور ہم سبھی کو پورا یقین تھا کہ ہمارے ویگیانک اس بار ضرور سفل ہوں گے اور بھارت نے ایک نیا کریتیمان ستھاپت کر دیا اس وقت پورے وشو کی نظریں ہمارے چندریان پر تھی کیونکہ یہ مشن صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری مانو جاتی کے لیے مہتوپونڈ تھا لینڈک کے دوران کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس بار اس کا سفل ہونا سوپرتیشت تیہ تھا چندریان تین کا یہ سفر 14 جولائی 2023 کے دن شروع ہوا تھا جب شریحریکوٹا ستیش دھون سپیس سینٹر میں اس کو لانچ کیا گیا تھا یہ اسرو کا تیسرا مون مشن تھا جس کے چلتے اسے چندریان تین کا نام دیا گیا تھا اسے پہلے چندریان دو کو 2019 میں لانچ کیا گیا تھا لیکن تب ہمارا وکرم لینڈر چاند کی ستح پر سوفٹ لینڈنگ نہیں کر پایا تھا اس سے بھی پہلے سال 2008 میں چندریان ایک لانچ کیا گیا اور وہ پوری طرح سفل بھی رہا اسی سفلتہ کو دہرا کر ایک بار پھر سے ہمارے چندریان نے چاند پر دستک دی اور اس نے اب چاند کو اپنی مٹھی میں لے لیا چلیے ایک بار چندریان تین کے اب تک کے شاندار سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں جیسے کی ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کی چندریان تین 14 جولائی 2023 کے دن دوپہر دو بج کر 35 منٹ پر لانچ ہوا تھا اور ہمارے الوی ایم 3 ایم 4 راکٹ نے اسے پرتوی کی اور تک پہنچانے میں صرف 16 منٹ کا سمجھ لیا تھا اس کے بعد چندریان نے پرتوی کے پانچ اونر بٹ پورے کیے جس سے اسے قریب 17 دن کا سمجھ لگا اور پرتوی کا اونر بٹ پورا کر کے یہ ایک اگست کے دن ٹرانس لونر اونر بٹ کے راستے چاند کی طرف نکل پڑا یہ راستہ تیہ کرنے میں اسے پانچ دن کا سمجھ لگا جس کے بعد پانچ اگست کو اسے لونر اونر بٹ یعنی چاند کی ککشہ میں پرویش ملا پرتوی کی طرح ہی اس نے چاند پر بھی پانچ اونر بٹ پورے کیے بس فرق صرف اتنا تھا کہ ہر بدلتے اونر بٹ کے ساتھ پرتوی پر اس کی ککشہ بڑی ہوتی گئی تھی تو وہیں چاند پر چھوٹی اپنے پانچوں لونر اونر بٹ پورے کرنے میں اسے بارہ دن کا سمجھ لگا جس کے بعد 17 اگست کو پپرشن موڈیول اور لینڈر موڈیول کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا اور وکرم لینڈر آگے کا مشن پورا کرنے کے لیے جس کا پہلا چرن 19 اگست اور آخری چرن 20 اگست کو کیا گیا اس کا مطلب یہ کہ لینڈر کی گتی کو دھیما کر کے لینڈر کو جتنا ہو سکے اسے چاند کے اوربٹ میں لانا ہوتا ہے اب یہاں سے اس مشن کا آخری پڑاو شروع ہوا وکرم نے سب سے پہلے اپنی لینڈک سائٹ کو کھوجا جہاں اسرو نے اسے لینڈ کرانے کا پلان کیا تھا اس کے بعد فری فال کرتے ہوئے یہ چاند کی ستح کی طرف بڑھنے لگا اور 23 اگست کو چندریان تین نے چاند پر سفل لینڈک کی تو فیلحال کے لیے اس بولیٹن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کی بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز ورلڈ انڈیا